موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر وزیراعالہ کی طبیعت ناساز ایک ہفتے آرام کا مشورہ یشودہ ہسپٹل میں کیے گئے تمام معینے نارمل آئندہ تعلیمی سال سے سرکار سکولز میں انگریزی تعلیم اردو سکولز کی قصدہ حالت ہر اسمیلی حلقے کو تیس کروڑ روپے جاری کرنے مجلس کا مطالبہ سنگرینی کلریز کو قانیانے کا مرکز کو اختیار نہیں کیسی آر اپنی آخری سانس تک جدو جہد کریں گے جگویش ورڈی کا دعویٰ سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جاری پیرز عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی ایج کے یہ آلہ رہائش فلائٹس ہیدر آباد کے پرائیم لوکیشنز پر واقعے جیسے موین پرائیم مہدی پٹنم اور فیموس پلازا مساب ٹائنگ بار موین ہائٹس، برندہ ون کالونی، موین پریسٹیج آسیف نگر موین ایلائٹ، موین کراؤن، موین ایلگنز، اپرار موین، موین ڈی روائل، بہترین فیسیلیٹیز، آلہ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی زامین ہے پیرز عزیز کنسٹرکشنز، ٹولی چوکی، ہیدر آباد سمیر ہوسپیٹل جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری، شبہ حدثات، زچہ اور بچہ، بچوں کے امراض، دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ، لنگز کا بہترین علاج، دماغ، فالج لقوا، رہوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے ان آئی سی ایو، نرسری، ان آئی سی ایو، چوبیس گھنڈے سی ٹی سکین، سمیر ہوسپیٹل، مہدی پٹنم، ہیدر آباد وزیرالہ کے چندر شکھراؤ کی طبیعت ناساز ہے ایک ہفتے تک ڈاکٹرز نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے جمعہ کے دن وزیرالہ بائیں ہاتھ میں تکلیف اور کمزوری کی وجہ سے یشودہ ہوسپیٹل پہنچ گئے تین گھنٹوں کے معاینے کے بعد انہیں ڈسٹار دیا گیا ڈاکٹرز نے وزیرالہ کو آرام کا مشورہ دیا ہے وزیرالہ کے شخصی ڈاکٹر ایم وی راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ گزیتا دو دنوں سے وزیرالہ کمزوری اور بائیں ہاتھ میں تکلیف کی شکایت کر رہے تھے ڈاکٹرز نے پرگتی بھون پہنچ کر بھی معاینے کرئے تھے وزیرالہ نے قبول کیا ایم وی راؤ نے کہا کہ جو گرام مکمل نارمل ہے دیگر معاینے بھی صاف ہیں وزیرالہ ایک ہفتے آرام کریں گے ایوان اسمبلی میں جمعے کے دن ہمارا گاؤں ہمارا اسکول ہماری بستی ہمارا اسکول اسکیم سے متعلق سوال پر مجلس کے ارکن اسمبلی احمد بلالہ نے حصہ لیتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کے کام کو کونسی ایجنسی انجام دے رہی ہے فنڈز کون جاری کرے گی اسمبلی ترقیاتی فنڈز سے اسکول کو ترقی دینے کا اعلان کیا گیا تھا وہ فنڈز بھی جاری نہیں کیے گئے جن اسکول کی نشاندہی کی گئی ہے وہ کس نے کی ہے احمد بلالہ نے کہا کہ پہلے مرحلے کے تین ہزار کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں تو ہر اسمبلی خلقے کو تیس کروڑ روپے جاری کریں ارکان اسمبلی کے خلقے میں جس اسکول کو انفراسٹرکچر اس سے فراہم کیا جا سکتا ہے سپیکر صاحب منہ بستی منہ بڑی کے تحت جو گورنمنٹ نے سات ہزار کروڑ سے زیادہ کا فنڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور بیسی کمیونٹیز گورنمنٹ سکولز کے لیے جو رکھا گیا ہے میں ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ساتھے ساتھ ہم یہ بھی جارنا چاہتے ہیں کہ کونسی ایجنسی سے کہ تھرو یہ فنڈز ریلیس کیے جائیں گے کون کونسی ایجنسی یہ کام کروائے گی اور ساتھے ساتھ جس طریقے سے سروسکشیہ بھیان کے اندر ہم کالیکٹر سے نیو رومز کی ضرورت ہے نیو جو ہم کروا سکتے تھے کیا وہ بھی کام اس میں کروا سکتے ہیں اور سکولز جو بھی کیا ہم نئے سکول بیلڈنگز بھی بنوا سکتے ہیں اور اس سے پہلے بھی کونسیٹنسی ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے بھی سکولز کے لیے بلکر ڈھائی ڈھائی کروڑ روپے ٹو انڈ آف کروڑ روپےز روکے نہ کانسیٹنسی ڈیولپمنٹ کے لیے ہو پیسے دیئے نہ اسکولز کے لیے ہو پیسے دیئے مارچ ہو گیا صاحب وہ بھی ختم ہونے کو ہے تو اس کے اندر اور آپ جو ہناب جو اسکولز کی لسٹ دیئے ہیں اسکولز کی لسٹ کے اندر بھی یہ کون آپ کو یہ لسٹ پروائیڈ کرے کہ یہاں پر ضرورت ہے اتنے اتنے اسکولز جیسا ملک پیٹ کے اندر آپ سیونٹین اسکولز دیئے چار منار کے اندر چودہ یا خطپرے میں دس ستہائیس کاروان میں جس طریقے سے مختلف آپ دیئے یہ لسٹ آپ کو کچندرہ نگوٹے میں تیس اسکول بل کر دیئے تو لسٹ آپ کو کہاں سے آپ ڈیپارٹمنٹ سے لے رہے ہیں یہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کے پاس سے کوئی جانکاری نہیں لی جا رہی ہے تو ہماری نظر میں ہم جب ایریے میں جاتے ہیں تو اسکولز کے اندر کیا کام پر کیا بدحالی ہے وہ تکلیف ہم کو لوگ کہتے ہیں تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے یہی کہوں گا کہ آپ یہ جو فرسٹ فیس کے اندر تین ہزار کروڑ روپے آپ جو ریلیس کر رہے ہیں ایک سو انیس کانسٹنسی میں ڈیوائیڈ کر کے تیس تیس کروڑ روپے کے کانسٹنسی کو دیجئے تاکہ ہم جو ہے نا اس کو جہاں پر مینٹیننس ہے مینٹیننس کریں گے جہاں پر نئے رومز کی ضرورت ہے نئی رومز بنائیں گے انفرسیکٹر کی ضرورت ہے تو ایمیلیس اس کا پروپوزل دیں گے اس کے حساب سے بنا سکتے ہیں تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے یہی کہوں گا کہ بہت اچھا اقدام ہے یہ بہت ضرورت تھی اس چیز کی جو فنڈ حکومت جاری کر رہی ہے اس کو کانسٹنسی وائز ڈیوائیڈ کر کر اگر اسے دیں گے تو ہم اچھے پیمانے کے اوپر انفرسیکٹر بھی ڈیولپ کر سکتے اور رومز بھی بنا سکتے تو میں یہی کہوں گا کہ اس کے اوپر ہماری تجویز کے اوپر غور کیا جائے اور اکارڈنگلی اس کے اوپر آپ کچھ انسٹرکشن دیئے تو ہم کام کرا سکتے ہیں مجلس کے ارکنس املی کوسر میدین نے کہا کہ ہیدراباد میں سرکاری سکولز کو خانگی عمارتوں میں چلا جا رہا ہے بچوں کو تین تین کلومیٹر تک سکول جانا پڑتا ہے لہٰذا سرکاری سکولز کو جیچمسی یا سرکاری عراضیات پر تعمیر کیا جائے انہوں نے کہا کہ اردو کے سکولز کی قسطہ حالت میں ان کے صدھار کے لیے اغدامات کیے جائیں سپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج دوزار اکیس کے باویس کے اندر جو گورنمنٹ تعلیم کے پر جو نئی سکیم جو لائی میں اس کی خیر مقدم کرتا ہوں اور ساتھے ساتھ میں آپ کے ذریعے حکومت کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جو منعور منعبڑی منعبستی منعبڑی جو اسکیم ہے اس اسکیم کے تحت میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حیدرباد شہر کے اندر کہیں ایسے علاقہ جات ہیں جو ماسوم بچوں کو تین تین کلومیٹر تک پیدا جا کر تعلیم پڑنا پڑتا ہے اس لئے کہ ان کے علاقہ جات کے اندر کہیں بستیوں کے اندر گورنمنٹ اسکول نہ ہونے کی وجہ سے دوسری بستی میں جا کر تعلیم پاتے ہیں میں آپ کے ذریعے حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں جس بستی کے اندر گورنمنٹ لینڈ ہو یا جیچمسی کی لینڈ ہو یا دیگر لینڈ جو بھی ہوتی ہے وہ لینڈ پرچس کر کر وہاں اس بستی کے اندر یہ اسکیم کے تحت اسکول کو بیلڈنگ کو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھے ساتھ آپ کے ذریعے حکومت کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں شہر حیدرباد اور ریاست تیتے لنگانا کے اندر کہیں گورنمنٹ اردو میڈیم سکول کو لا پروائی اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہیں ازلا کے اندر کہیں ڈسٹک کے اندر اردو میڈیم کے سکول کے اندر بچوں کو نہ پانی پینے کی سولت نہ بچوں کو کوئی ٹولائٹ نہیں کوئی چیز کی سولت نہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں گورنمنٹ سکول کے اندر اردو میڈیم کے اندر یا تلگو میڈیم کے اندر آپ دیکھئے نیند کلاس یا ٹیند کلاس کے بچے آج کے حالات کے اندر نچے بیٹھ کر تعلیم پاتے ہیں میں آپ کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو منعور منعبستی جو اسکیم ہے اس اسکیم کے اطاعت یہ تمام اردو میڈیم اسکلز اور انگلیش تلگو میڈیم اسکلز کے اندر دسویں جماعت کے جو بچوں کو نوی جماعت کے بچوں کو فرنیچر کیے اس اسکیم کے اطاعت لینے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے ذریعے بھی بتانا چاہتا ہوں اس پکر تاب حکومت کو کہ کئی جگہ پر ریاست حضراباد کے اندر میری کانسیس کے اندر آپ جا کر دیکھئے کئی گورنمنٹ لائن ہونے کے بوجود بھی وہاں پر بیلڈنگ تعمیر نہیں کر سکے آج پرویٹ بیلڈنگ کے اندر مہینے کو اور سال کو کئی لاکھ اور ریپے ہم رینڈ دیتے ہیں وہ رینڈ بچ جاتا ہے گورنمنٹ سکول گورنمنٹ لائن کے پر ہم بیلڈنگ تعمیر کر کر ہماری بیلڈنگ کے اندر یہ گورنمنٹ سکول کو شف کرنے سے میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا بھی پیسہ بستا ہے اس اسکیم کے طرح کئی ایسے بچوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رڈی نے کہا کہ آئندہ تعلیمی سال سے سرکار سکول میں انگریزی تعلیم کا آغاز ہوگا ارکان کی طرح سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزیر تعلیم نے کہا کہ کوویٹ کے بعد تین لاکھ بچوں نے سرکار سکول میں داخلہ لیا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے سات ہزار دو سو تریاسی کروڑ اوپیسے تین مرحلوں میں سرکار سکول میں انفراسٹرکچر فراہمی کے ساتھ کارپوریٹ سکول کے طرز پر بیاری تعلیم فراہم کرنے کے مقصد سے یہ پروگرام شروع کیا گیا وزیر محصوف نے کہا کہ پہلے مرحلے کے تحت ان سکول کو شامل کیا گیا ہے جہاں پر طلبہ کی تعداد زیادہ ہے ریاست میں جملہ چھ بیس ہزار سکول ہے جس میں بائیس لاکھ طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ملی باوشتھ لوں آٹپک تیرگی چھوڑکنڈا چے اللہ نالوچنا گاورو مکی مانتری کئسے لگار چےست دوں گر دیکش پردان ننگ پاٹشااللہ پربوط پاٹشااللہ صدودتنا پிλλے لگورینتشی دلنگان راستموچننکہ ویدھیا ویوستاللو سمومولمائن مارپو جے سیاپرائتنان جے سار دیکش دانتلو باغنگ KG to PG ورکو پلالک کہو چیتنگ موسیقی 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 مجلز کے ارکن اسمبلی موظم خان نے ایوان اسمبلی میں مختلف مطالعبات تزر پر ہوئے مباحث میں سالتے ہوئے کہا کہ حکومت نے نوٹی جعدادوں کو باقاعدہ بنانے کے وعدہ کیا تھا لیکن اب تک پورا نہیں کیا گیا بندلا گولے میں ریڈیسٹیشن آفیس قائم کیا جائے ریڈیسٹیشن دفاتر میں بنیادی سہولتیں فراہم کریں موظم خان نے کہا کہ مخدس مخامات سے سو میٹر دور شراب کی دکانوں کے قواعد کی قلافرزی کی جا رہی ہے شہر میں آٹیسی بسوں کی تعداد میں کمی کر دی گئی منی بسز بھی بالکل ختم ہو چکی ہیں نوٹری کے ڈاکیومنٹس کو اجر ریجسٹرٹ کرنا چاہیے کئی علاقے ہیں یا وہ پرانا شہر ہونے دیجئے یا نیا شہر ہونے دیجئے کئی آبادیاں و سیوے ہیں اور آپ سے ڈیمینڈ ہے کہ آپ امیڈیٹلی جتنے بھی نوٹریز ڈاکیومنٹس ہیں وہ سارے ہوں کو ریجسٹرٹ کیجئے کہ بندلہ گولے کے اندر ایک گورنمنٹ لینڈ آلریڈی ہے سر اس ایریے میں ریجسٹریشن ڈیپارٹمنٹ نہیں ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے ایک پوزیٹیف آنسر ملا تھا امیڈیٹلی ہم نوہا ریجسٹریشن کے لیے جگہ آپ دیجئے ہم بنائیں گے ریجسٹریشن آفیس ایک ماہ پر ریجسٹریشن ہونا چاہیے سر اور ایک ایک چیز ایمپارٹنٹ یہ ہے شہر ہیدر آباد کے اندر جتنے بھی ریجسٹریشن کے آج آفیسز ہیں تقریباً سیونٹی پرسن ریجسٹریشن آفیسز فرس فلور کے اوپر ہیں اور اوڑڈ ایج لوگ جو رہتے ہیں جو ریجسٹری کرانے کے لیے آتے ہیں نہ اس بیلڈنگوں میں لفٹ کی فیسلیٹی ہے آپ سے یہ ہمیشہ پرانا مطالبہ ہے جتنے بھی ریجسٹریشن آفیس ہے آپ اپنے گورنمنٹ کے لینڈ دیکھئیے جی اے چیم سی کے لینڈ دیکھئیے وہاں پر ریجسٹریشن گراؤنڈ فلور پر آپ جب بنائیں گے تو کافی اوڑڈ ایج لوگوں کو لیے سولت ملے گی اور کئی ریجسٹریشن آفیسز سر جہاں پر بیٹنے کے لیے جگہ نہیں ہے جہاں پر باترومز نہیں گے یوز کرنے کے لیے لوگوں جو آتے ہیں وزیٹرز کیا بلتے ہو یہ چیز کو کبھی بھی آپ یہ چیز کو دھیان میں رکھئے اور امیڈیٹلی یہ کاموں کو کرائیے جتنے بھی ریسیڈنشل ایریے ہیں مساجد ہے مندیر ہے چرچ ہے گرودوارہ ہے اس کے سو میٹرز کے سراؤنڈنگ کے اندر لکر شپس نہیں ہونا چاہیے آج آپ جا کر کئی کولنیز میں دیکھتے ہیں ریسیڈنشل ایریوں کے اندر لکر شپس ہے وہاں پر مساجدوں کے خریب لکر شپس ہے جتنی بھی عوام گورنمنٹ ہمارے پبلک ریپریزنٹیٹیفز کو نمائندہ کی کرے ہم ہو یا آپ لوگاں ہو آپ اور ہم مل کر ایڈمنسٹریشن کو لٹرز دیئے تو یہاں سے شفٹ کرو بلکے مگر آج تک بھی وہ کام پورا نہیں ہوا ہے میں خاص طور سے آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ کام بھی دیکھئے کرائم ہیدربا سٹی کے اندر کافی حد تک بڑھا ہے آج آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن فائرنگ سو رہے ہیں سر اور کئی کرائم پہ کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے میں مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں سر خاص طور سے اس کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ احتیاط کرانے لگئیے کانگریس کے ارکنسنلی سریدھر بابو نے کہا کہ شراب کی آمدنی سے حکومت چلائی جا رہی ہے مطالبات ذر کے وہ بحث مستہ لیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یومیاں چوریاسی کروڑ روپے کی شراب فروقت ہو رہی ہے ریاست میں ساٹھ ہزار سزاہ شراب کی دکانیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی صرف آمدنی پنظر ہے عوام کی صحت پر نہیں سیدھر بابو نے کہا کہ دھرنی پورٹل خائم کرتے ہوئے مینول ریکارڈ کو ختم کیا گیا اور عوام کو مشکلات سے دوچار کیا گیا دھرنی پورٹل کی جو شکایات ہیں اس کے ایک سوئی کے لیے کوئی گنجاش نہیں ہے عوام کلیکٹرز اور تحصیل دار کے دفتر کے چکر کارٹ رہے ہیں پوڑو ارازی کا مسئلہ بھی جو کاتون برقرار ہے سیدھر بابو نے کہا کہ دھرنی پورٹل میں تحدیدات فیرس میں شامل ارازی کے کسان ریتوبندو اور دیگر مراز سے محروم ہیں ان کا کہنا تھا کہ ریاست میں جرائم اضافہ ہوا ہے خاتیوں کے خلاف کاروائی بھی نہیں کی جا رہی ہے اتفردیش اسملی کے انتخابات میں بی جے پی اپنا اقتدار بچانے میں کامیاب رہی الیکشن کمیشن کی طرح سے چار سو تین نشستوں کے لیے مکمل آداد و شمار جاری کے جا چکے ہیں بی جے پی اکتالیس اشاریات تین فیصد اوٹ حاصل کرتے ہوئے دو سو پچپن نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے بی جے پی کو تین کروڑ اسی لاکھ اککاون ہزار سات سو اکیس اوٹ حاصل ہوئے ہیں سماج وادی پارٹی کو 32 اشاریہ ایک فیصد اوٹ حاصل ہوئے اور اسے 111 نشستوں پر کامیابی ملی سماج وادی پارٹی نے دو کروڑ پچانوے لاکھ تر تالیس ہزار نو سو چونتیس اوٹ حاصل کیے ہیں بہو جن سماج پارٹی 12 اشاریہ نو فیصد یعنی کہ ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ تہتر ہزار 137 اوٹ حاصل کرنے کے بوجود بھی صرف ایک نشست پر ہی کامیابی حاصل کر پائی ہے بہو جن سماج پارٹی کو لے کر ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جس طرح سے اوٹ کا اوٹ شیر میں جس طرح سے دیکھا گیا کہ 12 فیصد سے زیادہ رہا لیکن صرف اس سے ایک چیٹ ملی ہے کانگریس نے دو اشاریہ تین فیصد یعنی اکیس لاکھ اکاون ہزار دو سو چوتیس اوٹ حاصل کیے اسے صرف دو نشستوں پر کامیابی ملی آر ایل ڈی لوگدل نے دو اشاریہ نو فیصد یعنی چھبیس لاکھ تیس ہزار ایک سو ارسٹ اوٹ حاصل کیے اور اسے آٹھ نشستوں پر کامیابی ملی دیگر پارٹیوں کو چھ اشاریہ سات فیصد اوٹ حاصل ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کو سفر اشاریہ چار نو فیصد یعنی چار لاکھ پچاس ہزار نو سو انتیس اوٹ حاصل ہوئے دو ہزار سترہ کے مقابلے ملی سے اتحاد المسلمین کے اوٹوں کے تناسب میں اضافہ ہوا ہے کلنگانا کی گورنر تمیلہ سائی سندر آجن نے ریاست اسمبلی کے بجٹ الاس میں ان کے خدبے کو شامل نہ کی جانے پر کہا کہ حکوم رانجمان تکنیکی حوالہ دے رہی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سابق میں اسمبلیوں اور پارلیمٹ میں بھی صدر جہمولیہ کے خدبے کو شامل نہیں کیا گیا تھا لیکن اخلاقی طور پر گورنر کا خدبہ ہونا چاہیے سندر آجن کا کہنا تھا کہ یہ صرف گورنر کا خدبہ نہیں ہوتا بلکہ گورنر حکومت کی کارکردگی ان کے کارناموں کو پیش کرتے ہیں گورنر نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے بجٹ اجلاس کو فوری طور پر منظوری دی تھی کیونکہ وہ حکومت اور عوام کے بیچ میں رکاوٹ بننا نہیں چاہتی تھی تلہنگانہ کے وزیر بلدین ازمنس وائٹی کیٹی راماراو نے کہا کہ عوام کی ترقی و بہبود کے لیے کام کریں سیاست نہ کریں جمعہ کو اپل حلقے کے ملہ پورم میں انہوں نے مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگے بنیاد وجتتہ جام دیا جملہ سات سو اٹیس کروڑ روپے کے لاغت سے اس ٹی پی کے کاموں کا سنگے بنیاد رکھا گیا ٹیم پار کے افتتہ کاپرا میں شمشنگھاٹ کے افتتہ راماندہ پور میں ایس این ڈی پی کاموں کا بھی سنگے بنیاد رکھا گیا اس موقع پر اپنے خطاب میں کیٹی آر نے کہا کہ وزیراعلا کے سی آر ایک طرف ترقی اور دوسری طرف بہبودی پروگراموں کو روبہ عمل لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کیٹی آر نے کہا کہ جو بھی مستخ ہیں جنہیں پنچن نہیں ملی انہیں آنے والے مہینے سے پنچن حاصل ہوگی کیٹی آر نے کہا کہ ستر ہزار مکانہ چہر میں تعمیر کیے جا چکے ہیں مادہ پور کے علاقے اپل میں بھی جس طرح سے مادہ پور میں رہا اپل میں بھی کئی کمپنیاں کام کر رہی ہیں کیٹی آر نے کہا کہ ذات پات اور مذہب کے نام پر نشلے درجے کی ہم سیاست نہیں کرتے ہیں صدر پی سی سی ریوند رڈی نے کہا کہ سکول اور کالیجز میں آسانی کے ساتھ ڈرگز دستیاب ہیں نام پر لی انفورسمنٹ ڈریکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے عدالتی حکامات کی کاپی حوالے کی گئی عدالت نے ڈرگز معاملے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت دی ہے میڈہ سے بات کرتے ہوئے ریوند رڈی نے کہا کہ دو ہزار سترہ سے ڈرگز کا معاملہ پھیل رہا ہے آپکاری محکمے کے پاس تمام ثبوت ہیں لیکن وہ انفورسمنٹ کے ساتھ تعالی نہیں کر رہے ہیں اس معاملے پر وہ عدالت سے رجوع ہوئے تھے عدالت نے انفورسمنٹ کو ہدایت دی ہے کہ وہ کاروائی کرے عدالت کے احکام پر عمل ہونا چاہیے کیسی آر نے صرف ڈرگز کے خلاف آوہانی پنجز سے کچھ چلنے کا اعلان کیا تھا لیکن اس کے بعد کچھ نہیں کیا گیا رحمت رڈی نے کٹی آر کو وائٹ چیلنج کرتے ہوئے کون کا مہینہ کربانے وشوشور رڈی اور کٹی آر کو چیلنج کیا تھا کونگریس رکنے سمجھ کومیٹی رڈی راجگوپال رڈی نے کہا کوئلہ کانکنی کے ٹنڈر شفاف انداز میں ہونے چاہیے ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے جو خواہد بزے کی ہے وہ صرف چند افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں جگدشور رڈی ان کو کونٹرکٹر ہونے کا الزام لگاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ریاست کو کون لوٹ رہا ہے عوام اس سے اچھی طرح واقف ہیں تیلنگانہ مانارٹیس ریسیڈنشل ایڈوکیشنل انسٹیوشن سوسائٹی ٹمریز کے تحت چلا جانے والے دو سو چار اخامتی سکولز میں پانچویں چھٹویں ساتویں اور آٹھویں کلاس میں داخلوں اخامتی جونئر کالیجز میں انٹیمیڈیٹ میں داخلوں کا شیڈیول جاری کر دیا گیا حکومت کی طرح سے چلا جانے والے ان اخامتی تعلیمی داروں میں طلبہ و طالبات کے لیے مفقیام و طعام تعلیمی سہودتیں فراہم کی جاتی ہیں داخلہ اعلامیہ کے مطابق درخواستیں آن لائن داخل کرنے کا عمل شروع ہوا ہے درخواستیں گیارہ اپریل تک خبول کی جائیں گی ان کلاسز میں داخلوں کے لیے ایک انٹرنس ٹنس منقض ہوگا پانچویں کلاس کے لیے نو میں کو انٹرنس امتحان ہوگا چھٹویں ساتویں آٹھویں کلاس کے لیے دس میں اور انٹرمیڈیٹ کے لیے اکیس میں کو یہ امتحان منقض ہوگا اس کے علاوہ یہ بتا جا رہا ہے کہ یہاں پر پانچویں سے آٹھویں کلاس کے لیے نتائج تیس میں انٹرمیڈیٹ کے لیے چھے جون کو جاری کے جائیں گے داخلوں کا عمل اور سیٹیفیکٹ کی جانچ پانچویں سے آٹھویں کے لیے چھے بیس میں تا چھے جون انٹرمیڈیٹ کے لیے دس جون سے بیس جون مقرر ہے سوسائٹی کے سیکریٹی بیس افیل لانک پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے مطالقہ کلاسس میں داخلوں کے قویش منطلبہ کے والدین وہ سرپرستوں سے پیل کی کہ وہ ٹیمریز کی ویب سائٹ سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں یا اپنے زلے ڈسٹک مینارٹی آفیسر یا پھر ٹیمریز تعلیمی اداروں کے پرنسپال سے رابطہ کر سکتے ہیں مزید معلومات فون نمبر 0402343 7909 سے حاصل کی جا سکتی ہیں صدر مجلیز بیرسر حصد الدین نوے سی کی سرپرستی میں رکنے سملی احمد بلالا ملک پیٹ میں ترخیاتی کاموں عوامی شکایات و مسائل کے اکسوئی کے لیے ہما تنگوش مصروف ہیں جمعہ کو احمد بلالا نے وزیر بلدی نظمانس کیٹی رماراو سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے دوران ملک پیٹ میں آئی ٹی ہب اور ٹاورز کی تعمیر کے سلسلے میں نماندگی کی گئی وزیر آئی ٹی کیٹی رماراو نے احمد بلالا کو تحقن دیا کہ جلد ہی ملک پیٹ میں آئی ٹی ہب اور ٹاورز کی تعمیر کا سنگی بنیاد رکھا جائے گا اس کام کو جلد بھی مکمل کیا جائے گا واضح رہے کہ بیرس اور رویسی کی ادایت پر احمد بلالا نے متعلقہ حکام کو ارازی کی نشاندہی کرائی تھی اور اس کا نقشہ بھی تیار ہو چکا ہے آئی ٹی ٹاور اور ہب کی تعمیر سے ملک پیٹ کی ترقی میں ایک نئے باپ کا آغاز ہوگا اس موقع پر آئی ٹی وزارت کے پرنسپال سیکرٹی جے شرنجن بھی موجود تھے سعید آباد کی فراہ کالونی میں جمعے کو مسجد خوبہ کے توسی کاموں کا سنگ کی بنیاد رکھا گیا رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے اس تخریم میں مہمان قصوصی کی حیث سے شرکت کی اس موقع پر رکن اسمبلی نے مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں کو ٹیق ہون دیا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے مکمل ٹاؤن کیا جائے گا مسجد کے بزرگ پابند مسلی محمد عبدالرشید اور شیخ زمیر الدین کے ہاتھوں سنگے پونیات رکھا گیا سابق صدر نشین مینرٹیز کمیشن محمد قمر الدین اور مخامی عوام کی بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی جی ایم سی اور سورس ملازمین نے اپنی ملازمتوں کو باقاعدہ بنانا کا مطالبہ کرتے ہوئے چار منار کے پاس دھرنا دیا اس موقع پر ملازمین تنظیموں کے نمائندوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری ان کے مطالبات ایک سوئی کی جائے اگر ملازمین خاص طور پر صفائی ملازمین کو باقاعدہ نہیں بنا گیا تو کچھرا وزیراعلہ کے کیمپ آفیس کے پاس پھیک دیا جائے گا ملازمین کا الزام تھا کہ حکومت ملازمین کے مسائل پر توجہ نہیں دے رہی ہے کل ہن سنتی نمائش میں محکمہ انٹرمیڈیٹ کی جانب سے طلبہ کے لیے اسٹال خائم کی گئی ہے اس سلسلے میں کمیشنر و سیکریٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ عمر جلیل نے تفصیلات بتائیں انہوں نے بتایا کہ مختصر مدتی وکیشنل کورسز کے علاوہ آن لائن کلاسز آڈیو ویجیل لیکچرز پریکٹیکل کلاسز وہ دیگر کے لیے اسٹال سے مواد حاصل کیا جا سکتا ہے اسٹال خائم کرنے کا مقصد اس سہولت سے زیادہ سے زیادہ طلبہ کو سہولتیں اور معلومات فراہم کرنا ہے ان کا کہنا تھا کہ طلبہ کو روزگار سے وابستہ کرنے کے لیے بھی کورسز کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کی گئی ہیں ٹرافک قوائے سے وام کو واقف کروانے اور شعور بیداری کے لیے نمائش میں پولیس ٹال کا کمیشنر پولیس سی وی آنن کے ہاتھوں افتتہ عمل میں آیا ہر سال نمائش میں پولیس کا اسٹال لگا جاتا ہے عوام کی بڑی تعداد اسٹال کا مشاہدہ کرتی ہے عوام کو جرائم سے بچنے اور پولیس کی قدمات کے حصول کے بارے میں بھی واقف کرا جاتا ہے محکمین سدادہ رشوت نے ملک کاجگری زیلے میرچل کے ولبنگرمی اور سورس ملازم کو رشوت لکھتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکرفتار کیا ایسی بی کے مطابق آٹسوس ملازی مدو سودانرڈی نے جائدات کے ریڈی سٹیشن کے سلسلے میں تاتی کنڈا راجو سے پندرہ ہزار روپے کی رشوت طلب کی تھی ایسی بی نے شکایت ملنے پر جال بچھا کر مدو سودانرڈی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا مزید تحقیقات جاری ہیں ایسی بی نے عوام سپیل کی کہ اگر کسی بھی کام کے سلسلے میں سرکاری محکمے میں رشوت طلب کی جاتی ہے تو وہ ٹول فری نمبر 1064 پر فون کر کے اطلاع دے سکتے ہیں سنگاریڈی زلہ پٹنچلو کے گوکن لگرمی ایس بی آئی کے ایٹی ایم میں سرکھے کی کوشش ناکام ہونے کے بعد سارخوں نے ایٹی ایم کو آگ لگا دی بد آگا کہ سارخ ایٹی ایم سنٹر میں داخل ہوئے گیس کٹر کے ذریعے ایٹی ایم کو ٹوڑنے کی کوشش کی گئی لیکن جب وہ اس میں ناکام رہے تو انہوں نے مشین کو آگ لگا دی آگ لگانے کی وجہ سے مشین میں رکھیوی رقم بھی جل کر خاکستر ہو گئی ویگمزار کے علاقے میں جمعیرات کی رات آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا لیکن اس واقعے میں کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصار نہیں ہوا آگ کے بلنچولن کی وجہ سے آس پاس کے علاقے میں سن سنی دیکھی گئی آگ لگنے کی وجہ کا ابھی پتہ نہیں چل پایا پولیس مسروف تحقیقات ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں پیرز عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی ایج کے اعلی رہائش فلائٹس ہیدر آباد کے پرائیم لوکیشنز پہ واقعے جیسے ماروین پرائیم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مساب ٹائنگ پر ماروین ہائٹس برندہ ون کالونی ماروین پریسٹیج آسیف نگر ماروین ایلائٹ ماروین کراون ماروین ایلیگنز ابرار ماروین ماروین ڈی روائل بہترین فیسیلیٹیز آلہ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفوز کی زامین ہے پیرز عزیز کنسٹرکشنز ٹولی چوکی ہیدر آباد سمیر ہوسپیٹل جہاں تجربہ کار ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی میں جنرل سرچری شبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگس کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رہوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے ان آئی سی یو نرسری ان آئی سی یو چوویس گھنڈے سی ٹی سکین سمیر ہوسپیٹل مہدی پٹنم ہیدر آباد وزیرعالہ کی طبیعت ناساس ایک ہفتہ آرام کا مشورہ یشودہ ہوسپیٹل میں کیے گئے تمام مہینے نارمل آئندہ تعلیمی سال سے سرکار سکولز میں انگریزی تعلیم اردو سکولز کی قصدہ حالت اور ہر اسمبلی حلقے کو تیس کروڑ روپے جاری کرنے مجلس کا مطالبہ سنگرنی کلریز کو خانگیانے کا مرکز کو اختیار نہیں کیسی آر اپنی آخری سانس تک جیدو جہد کریں گے جدیش و رڈی کا دعویٰ اسی کے ساتھ ہی قبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی